اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے مائکرو سوفٹ ایکسل کے ٹاپ ٹین فارمولے جو ہماری روز مرہ زندگی میں یوز ہوتے ہیں جو بھی ایکسل یوز کرتے ہیں ان کو یہ فارمولے یوز کرنے پڑتے ہیں تو میں آج آپ کو انتہائی آسان طریقے سے یہ چیزیں سکھاؤں گا انشاءاللہ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مائکرو سوفٹ ایکسل اوپن کیا تو فرسٹ اف آل یہ ہوم پیج ایس کا اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ شیٹس آل ریڈی گیون ہیں بلینک ورک بوک ویلکم ٹو ایکسل ڈراب ڈاؤن ٹیٹوریل فارمولا ٹیٹوریل پائیور ٹیبل ٹیٹوریل میں آپ کو بتانا چاہوں گا ویلکم ٹو ایکسل میں آپ کو بیسیکل ایک ٹور ہوتا ہے جس میں آپ کو کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں ڈراب ڈاؤن ٹیٹوریل میں بھی اسی طرح کی کچھ چیزیں ہوں گی فارمولا ٹیٹوریل میں آپ کو ڈیفرنٹ فارمولا وغیرہ بتایا جائیں گے تو میں آپ کو سمپل سیک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کا بجھٹ یا آپ کوئی بھی شیٹ جو آپ اپنے بزنس سے ریلیٹڈ ہو سکول سے ریلیٹڈ ہو یونیسٹی سے ریلیٹڈ ہو گھر سے ریلیٹڈ ہو وہ آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں آپ کوالڈی ٹیمپلٹس گیون ہیں یہاں پہ آپ سرچ کے آپشن پہ کلک کریں گے فار ایزیمپل آپ چاہتے ہیں کہ میں بنانا چاہتا ہوں سکول کی شیٹ تو آپ کیا کریں گے آپ سرچ پہ کلک کریں گے یہاں پہ لکھیں گے سکول انٹر کریں گے تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ قسم کے ٹیمپلٹس آ جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکیڈیمک کلینڈر منثلی کاللیج ایکسپینس بجٹ کاللیج بجٹ کاللیج انگکام ایکسپینس بجٹ مطلب بندل آف ٹیمپلٹس آپ کے پاس آ جاتے ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس اس میں آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہے ٹیمپلٹس ریڈی ہیں بلکل تیار ہیں آپ نے اپنے حساب سے اس میں صرف ایڈیٹنگ کرنی ہے تو اب چلتے ہیں اپنے فارمولاس کی طرف تو یہ آ چکا ہے ہمارے پاس اپ noting فارمولاس یوں ان ایکسیل یہاں لسٹ گیون ہے سم فارمولا سب ٹریکشن فارمولا ایکسپینos کار مولا کانکینیٹ فارمولا کانٹا فارمولا ایف فارمولا کانٹ ایف فارمولا ڈراؤپ داون فارمولا ان لاازنون ہے سم ایف فارمولا ہم وان بائی وان دیکھیں گے وان بائی وان فارمولا یوز کریں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک شیٹ گیون ہے جو میں آل لیڈی پہلے بنا چکا ہوں تو میں آپ کو اس میں ون بئی ون فرمولا پوٹ کرتا جاؤں گا اور آپ کو سمجھاتا جاؤں گا فرسٹ کالم پر ڈیٹ سیکنڈ کالم پر سٹی تھرڈ کالم میں پروڈکٹ ٹوٹل سیل جین فیب مارچ اپریل می جون یہ پاکستان کے سٹیز کے نیم ہے اور ان کے اندر یوز ہونے والے موبائل کی ورائیٹی لکھی ہوئی ہے جس میں منثلی سیلز لکھی ہوئی ہیں کہ وہ سٹی میں منثلی سیلز کتنی ہے یہ جسٹ ایز اگزیمپل یوز کیا گیا ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ فرمولا تو فرسٹ فرمولا ہم لگائیں گے سم کا تو سب سے پہلے is equal to پریس کریں گے سم لکھیں گے بریکٹ سٹارٹ کریں گے نمبر ون آپ نے وہ سیل سلیکٹ کرنا ہے جس کی آپ نے سیل ٹوٹل کرنی ہے فرمول میں جین کا سیل سلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں کومہ لگاؤں گا پھر میں نے دوسرا جو سیل سلیکٹ کرنا ہے جو ایڈ کرنا ہے وہ میں فیب کا کر لیتا ہوں اور بریکٹ بند کروں گا انٹر پریس کروں گا تو یہ میرے پاس دو سیل کا ٹوٹل آ گیا سم آ گیا تو اس طرح ایک اور طریقہ بھی ہے اس میں آپ سیمپلی اس میں is equal to sum بریکٹ سٹارٹ کریں گے سیل سلیکٹ کیا سوری آپ پلس سم کرنا چاہ رہے ہیں پلس لکھیں سیکنڈ سیل سلیکٹ کریں بریکٹ کلوز کریں آپ کے پاس اس طرح بھی آنسر آ سکتا ہے یہ دو طریقے ہیں آپ کا سم کا فارمولا یوز کرنے کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر تمام سیل جتنے بھی رو میں سیل ہیں ان کو ایڈ کرنا ہے تو کیا کریں گے دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے is equal to پریس کریں گے سم لکھیں گے بریکٹ سٹارٹ کریں گے کولم سلیکٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اور جہاں تک آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور ہم جین سے جون ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح ہم نے اس کو سوری اس طرح ہم ان کو سلیکٹ کریں گے بریکٹ کلوز کریں گے انٹر دبائیں گے یہ ہمارے پاس تمام سیلز کا ٹوٹل آ گیا سم آ گیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلریڈی ٹوٹل سیل بھی گیوان ہے تو یہ ہم نے سم کے تین ٹائپ آپ نے پڑھی کس طرح یہ یوز ہو سکتا ہے سیکنڈ فارمولا ہم دیکھتے ہیں کون سا ہے سیکنڈ فارمولا سب ٹریکشن فارمولا ہمارے پاس تو چلیں سب ٹریکشن فارمولا اپلائی کرتے ہیں سیکنڈ رو میں مائنس کے لیے ہم اس اکول ٹو پریس کریں گے بریکٹ اوپن کریں گے فارزمپل ہم نے یہ سیل ایس میں سے مائنس کرنا ہے جی سیل کو سیلیکٹ کریں گے بریکٹ کلوز کریں گے اس اکول ٹو کریں گے تو ہمارے پاس مائنس ہو کے آ جائے گا تھرڈ فارمولا ہم دیکھتے ہیں ایوریج فارمولا ایوریج فارمولے کے لیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس اکول ٹو پریس کریں گے ایوریج لکھیں گے کمپلیٹ لکھنا ہے ایوریج بریکٹ اوپن کرنی ہے سیل سیلٹ کرنا ہے فارگزیمپل ایف سیل ہے کومہ لگانا پھر ہم نے جی سیل سیلٹ کرنا ہے بریکٹ کلوز کریں گے انٹر پریس کریں گے تو ہمارے پاس ایوریج کا آ گیا ہے اب نیکس فارمولا دیکھیں گے کاؤنٹ فارمولا ہم لگائیں گے اس طرح کاؤنٹ فارمولا میں آپ کو بتاؤں کہ کاؤنٹ فارمولا میں جسٹ نمیرک جو سیلز ہوتے ہیں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں الفبیٹیکلی سیلز کاؤنٹ نہیں ہوں گے ڈیٹ وائی سیل کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو چلیں دیکھتے ہیں اس اکول دو پریس کیا کاؤنٹ لکھیں گے بریکٹ اوپن کریں گے سیلٹ کرتے ہیں فلڈ رو کو لیکن آپ کو یہ آنسر دے گا جسٹ نمیرکلی انٹر پریس کریں گے سیون تو آپ دیکھیں ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون سیون آنسر آ رہا ہمارا جو نمیرکل ہے نیکس دیکھیں ایٹ نائن ٹین ٹوٹل دس ہیں لیکن جسٹ نمیرکلی کاؤنٹ کی ہے اس نے اور ہمارے پاس سیون آنسر آیا نیکس فارمولے کی طرف چلتے ہیں کاؤن کاٹین ایٹ فارمولا کاؤن کینٹی ایٹ فارمولا اس اکول ٹو ٹو پریس کریں گے اس میں آپ کو بتاؤں کاؤنٹ کاٹین پر اولے میں دو سیلز کو ایک سیل میں کمبائن کر کے لکھا جاتا ہے دو الگ الگ سیلز کو ایڈ کر کے ایک سیلز میں کمبائن لکھا جاتا ہے چلیں سٹر آؤٹ کرتے ہیں is equal to کون تین ایٹ بریکٹ اوپن کریں گے فارک زیمپل ہم چاہتے ہیں کہ کوئٹا اور سیمسنگ دو الگ سیلز ہیں ان دونوں کو ہم کمبائن کر کے ایک سیلز میں لکھنا چاہتے ہیں تو کوئٹا کو سیلیکٹ کریں گے کاما لگائیں گے سیمسنگ سیلیکٹ کریں گے بریکٹ کلوز کریں گے انٹر پریس کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئٹا اور سیمسنگ دونوں ایک ہی میں ایک ہی سیل میں ایڈ ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو الگ سیلز ہیں یہ الگ ہے یہ الگ سیل لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ایک ہی سیل میں ایڈ ہو چکے ہیں نیکسٹ فرمولی کی طرف چلتے ہیں کاؤنٹا فرمولا کاؤنٹا فرمولا is equal to پریس کریں گے کاؤنٹر فرمولا میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بلینگ کولم ایمپٹی سیل سوری بلینگ سیل یا ایمپٹی سیل کاؤنٹ نہیں ہوگا لیکن اس میں الفیبیٹیکلی نومیریکلی ڈیٹ وائز سارے جو ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گے سیل لیکن جو ایمپٹی سیل ہوگا جو بلینگ سیل ہوگا وہ اس میں ایڈ نہیں ہوگا اس اکل دو پریس کیا کاؤنٹر بریکٹ اوپن کریں گے سیل سیلٹ کریں گے کمپلیٹ روم نے سیلٹ کرنی ہے اس کو بریکٹ کلوز کریں گے اس میں میں بلینگ بتاؤں کہ اس میں ایمپٹی سیل جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا اس میں جسٹ الفیبیٹیکلی ڈیٹ وائز سارے سیل کاؤنٹ ہوں گے لیکن ایمپٹی سیل کاؤنٹ نہیں ہوگا انٹر کریں گے نائی ٹوٹل ٹین ہے سیل ہمارے پاس رومے لیکن ایک ایمپٹی سیل ہے جس کی وجہ سے اس نے جو نو کاؤنٹ کی ہیں مطلب ایمپٹی سیل کو اس نے بسیکلی کاؤنٹ نہیں کیا نیکسٹ فارمولا کی طرف چلتے ہیں اس فارمولا میں میں آپ کو بتاؤں اس فارمولے میں اس کنڈیشن لگے گی اس میں اس میں کہ اگر ویلیو فارک نمبر ہم لیتے ہیں تین ازار تین ازار سے زیادہ ہو تو گوڑ اگر تین ازار سے کم سیل ہو تو اس میں سیٹس فیکٹری لکھیں گے تو اس طرح ہم یہ فرمولہ اپلائی کرتے ہیں is equal to if start کریں گے select select کریں گے sell greater than is equal to 3000 کاما لگائیں گے کوٹ سٹیشن لگائیں گے گوڑ لکھیں گے کوٹ سٹیشن بند کریں گے کاما لگائیں گے پھر کوٹ سٹیشن لگائیں گے سٹیس فیکٹری کوٹ سٹیشن لگائیں گے بریکٹ بند کریں گے بریکٹ کلوز کریں گے انٹر دبائیں گے گوڑ مین سیل 3000 سے زیادہ ہوئی ہے تو گوڑ اگر تین ہزار سے یا 3000 سے کم ہوتی تو یہاں پہ سٹیس فیکٹری لکھا باتا تو یہ فارمولا تھا نیکسٹ فارمولے کی طرف جاتے ہیں کاؤنٹ اف فارمولا کاؤنٹ اف فارمولا نیکسٹ ہمارا ہے کاؤنٹ اف فارمولا اس فارمولے میں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ایپل ہے سیمسانگ ہے یا اوپو ہے تو اس میں ہم کوئی ایک نام یوز کریں گے اور کلکولیٹ کریں گے کہ اس پورے کاؤنٹ میں وہ کتنی دفعہ یوز ہوا ہے کاؤنٹ اف فارمولا ہم اس طرح یوز کریں گے is equal to کاؤنٹ اف بریکٹ سٹارٹ کریں گے اور یہ سیلیٹ کریں گے کاؤنٹ کو کاؤنٹ لگائیں گے ہم نے کیا سیلیٹ کرنا ہے ایپل ایپل پہ اس پہ سلیٹ پہ کلک کریں گے بریکٹ کلوز کریں گے انٹر دبائیں گے تو یہ بتا رہا ہے کہ چار دفعہ ایپل یوز ہوا ہے دیکھتے ہیں ایک دو تین چار کاؤنٹ اس میں کاؤنٹ اف فارمولے میں چار دفعہ یوز ہوا ہے میں ہم اس میں کلکلیٹ کر سکتے ہیں ایک کالم میں ایک رو میں سپیسیفک ورڈ یا سپیسیفک کوئی بھی چیز وہ ہم کلکلیٹ کر سکتے ہیں کہ اس رو میں یا اس کالم میں کتنی دفعہ یوز ہوئی ہے نیکسٹ ہمارا جو فارمولا ہے وہ ہے ڈراب ڈاؤن فارمولا ڈراب ڈاؤن فارمولا اس میں ہم ایک ڈراب ڈاؤن لسٹ تیار کرتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ڈراب ڈاؤن لسٹ کس طرح بنتی ہے فار ایزامپل ہم یہاں پہ لکھتے ہیں پرک کا نام سیمسنگ لکھ دیتے ہیں سیمسنگ ڈراب ڈاؤن لسٹ بنا رہے ہیں تو لسٹ پہ کلک کریں گے سورس آئے گا ہمارے پاس سورس پہ ہم یہ پروڈکٹ کے نام انٹر کریں گے جتنی ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں ان کی لسٹ بنا رہے ہیں انٹر کریں گے اوکے کریں گے تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آ چکی ہے لسٹ ایپل سیمسنگ اس میں آپ ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں سبٹریکشن بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو بیسیل ایک فارمولہ ہے اس میں آپ کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں اس طرح ہم اس کو بناتے ہیں یہ جو ہم نے پہلے بنائی ہے اس کو ڈراب ڈراب لسٹ کے دور پر یوز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایپل ہے سیمسنگ پر کلک کروں گا تو فور اوپو پر کلک کریں ٹو آ گیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپو ماری دفعہ دو دفعہ یوز ہوا ہے ایک دو سیمسنگ پر کلک کریں فور ٹائم وان ٹو ٹری اینڈ فور لائک ایپل فور ٹائم وان ٹو ٹری فور اس سے ہم ڈراؤپ ڈاؤن لسٹ اپنے اکسل میں ریڈی کر سکتے ہیں اور اس حساب سے ہم اس کو مینٹین کر سکتے ہیں اپنے ریکارڈ کو نیسٹ فورمولا ہمارا ہے لاسٹ فورمولا سم ایف فورمولا سم ایف فورمولا اس کو ہم چیک کریں گے اس ایکوال ٹو اس ایکوال ٹو سم ایف بریکٹ سٹارٹ کریں گے کولم سلیکٹ کریں گے کاما سیمسونگ کی ہم نے سیل چیک کرنی ہے ٹوٹل پوری پاکستان میں کتنی سیل ہو رہی ہے سیمسونگ کو سلیکٹ کریں گے کاما لگائیں گے پھر ٹوٹل سیل کو سلیکٹ کریں گے پوری کولم کو پھر بریکٹ کلوز کریں گے انٹر دبائیں گے تو یہ ہمارے پاس آ رہی ہے آٹھ ہزار چار سو پچیس مین پورے پاکستان میں مختلف سیٹیز میں کتنی سیل ہو رہی ہے تو یہ کلکلیٹ کر کے اس نے میں دے دیئے آٹھ ہزار چار سو پچیس سیل فون کی سیل ہو رہی ہے تو سم ایف سے آپ پوری شیٹ میں سے سپیسیفک کوئی بھی پروڈکٹ ہو اس کا ڈیٹا کلیٹ کر سکتے تو اس طرح ہم نے یہ دس فرمولے سیکھے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیک آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں موسیقی